اجمیر کی بیٹی نے بنائی بریشٹ کینسر ویکسین ماں نے کہا کبھی پڑھائی کرتے نہیں دیکھا پر جب بھی سوال پوچھا تو صحیح جواب دیتی تھی نمسکار میں ہوں سیبن کسواہا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوج امریکہ میں بریشٹ کینسر کی علاج کے لیے ویکسین تیار کرنے والی ٹیم میں اجمیر کی بیٹی ڈاکٹر چھوی جین بھی سامل رہی اس ویکسین کو جانوروں پر سفر ٹریل ہونے کے بعد اب محلاؤں پر کلینکل ٹریل سرو ہو گیا ہے اس سے لائلال بریشٹ کینسر کی علاج کی جگہی ہے چھوی کی کہانی انوکھی ہے چھوی کی ماں کا کہنا ہے کہ بیٹی کو کبھی پڑھتے نہیں دیکھا لیکن جب بھی سوال پوچھا تو صحیح جواب دیا ہم بھی حیران ہو جاتے تھے چھوی خود کہتی تھی کہ دیر تک پڑھائی میں نے کبھی نہیں کی لیکن لرننگ پاوار اچھا تھا امریکہ میں رہ رہی ازمیر کی اس بیٹی کی سکھلتا کی کہانی ہم آپ کو اسی کی جوانی سنانے جا رہے ہیں ازمیر کی جواحہ لان نیرو ہارسپٹل میں سیسی روک بھی سیسک ڈاکٹر سنجیب جین میرے پیتا ہے میری ماں ڈاکٹر نینہ جین بھی اسی ہارپٹل میں ہے وہ نیس سی آئی بھاگ میں سینئر پروفیسر اور پوروی اچھوڈی ہیں میری شروعاتی پڑھائی سوپیا اینڈ میور سکول میں ہوئی اس کے بعد پورے کے انسٹیٹوٹ آب بائیو انفارمیٹکس اینڈ بائیو ٹکنولوجی سے ایمٹیک اور سیٹیر لینڈ کی سیس پیڈرل انسٹیٹوٹ آب ٹکنولوجی بھی انورسٹی سے پی اچ ڈی کی ڈگری لی ہے فلحال میں امریکہ کے لرنب انسٹیٹوٹ قویل لینڈ کلینک میں ہوں یہاں ڈاکٹر تھامس بڑڈ اور ڈاکٹر وینسنٹ ٹوہی کی ریسرچ پر آدھاریت کینسر ویکسین کی ورطوان میں وہ امریکن کینسر سوسائٹی کی فیمیل ریسرچر ایمبیسڈر بھی ہیں میرا لرننگ پاور اچھا تھا ایک بار پڑھنے سے ہی کوئی بیچی اچھی طرح یاد ہو جاتی تھی میری چھوٹی بہن زیادہ پڑھتی تھی ممی پاپا اسے میری تلنا کرتے رہوں گے پڑھتی تو میں بھی تھی لیکن اس کے جتنا نہیں اس کا کارن کیول اتنا تھا کہ ایک جگہ زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا دوہزار سولہ میں چھوٹی کی سادھی جبلپور میں ہوئی چھوٹی کے پتی ڈانکٹر پرانتیس جین بھی امریکہ میں اسسسٹنٹ پروفیسر آنکول آزی ہیں ان کے بیٹے کا نام عبیر ہے چھوٹی بتاتی ہیں کہ میرے کزن انجینئر تھے اور میں بھی انجینئر بننا چاہتی تھی میور سکول میں گیارمی میٹس سبجیکٹ لیا کچھ ہی دنوں بعد بائیو پڑھنے کی اچھا ہوئی تو اسکول پربند سے اجازت لے کر ایک دن کے لیے بائیو کی کلاس اٹینڈ کی وہاں بہت اچھا لگا اور سبجیکٹ میں روچھی بھی بڑھی پھر ریپیشٹ کر کے میٹس کے ساتھ بائیو بھی لے لیا چھوٹیوں میں انجینئرنگ کی کوچنگ شروع کی لیکن کچھ ہی دنوں میں من بدل گیا میڈیکل کی کوچنگ جوائن کر لی اس وقت بھی ایمی بی ایس کر فیجیسین بننے کی اچھا تھی بعد میں ممی پاپا نے پروز سوہد کیا کہ میں سل اینڈ جین تھیرپی میں ریسرچ کروں اور اس فیلڈ میں آ گئی آج جو بھی ہوں وہ پیرنٹس کے موٹیویشنل کا ریزلٹ ہے آج کل نہیں نی بیماریاں آ رہی ہیں ایسے میں ڈرک سیکٹر میں ہی کچھ نیا کرنے کا ارادہ ہے فلحال انڈیا آنے کا من بھی نہیں ہے اور ایسی پرستیتی بھی نہیں ہے اب اس میں جرور سوچ سکتی ہوں گی بھارت میں آ کر کچھ کروں میرے ساندار کام کے لیے قیل لینڈ کلینک کے سیرز نے تو تکیور سے اپریسی ایسن اینڈ ایک لیسنس اوارڈ اور امپلائی آب دا کوارٹر اوارڈ بھی دیا گیا ہے ریز ویشٹن ریزر یونیورسٹی سے فیلو سے بھی حاصل ہوئی مجھے فوڈ اینڈ ڈرک ایڈمیسٹریشن سے منسیوں پر پہلے ادھیان کی منجوری حاصل کرانے میں سفلتا ملی ہے اس سے پہلے بچپن میں چھوی نے ہر ایکٹیویٹیز میں ہمیسہ اچھا کیا اور سکول کولیز لیبل پر کئی اوارڈ یہ تھے برطمان میں وہ امریکن کینسر سوسائٹی کی فیمیر ریسرچر ایمبیسڈر بھی ہیں آپ کو بتا دیں ڈاکٹر چھوی جین کی ماں نینہ جین نے بتایا کہ بیٹی پڑھائی کرتے ہوئے کمہیں دیکھتی تھی لیکن ہو سی آر تھی انہوں نے بتایا کہ چھوی کو جب بھی وہ پڑھائی کے لیے بولتی تو وہ کہتی تھیں کہ آپ تو کچھ بھی پوچھ لو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ہر سوال کا صحیح جواب دیتی تھی نینہ نے بتایا کہ چھوی سکول اور کلاس میں ہمیسہ ٹوپر رہی لیکن آج تک ہم حیران ہیں کہ وہ پڑھتی کب تھی اس کے بارے میں پوچھے جانے پر اس کا کہنا تھا کہ وہ سکول میں ہی پورا دھیان لگا کر پڑھتی تھی سب کچھ اسے ایک ہی بار میں یاد ہو جاتا تھا ڈاکٹر چھوی جین کے پتار ڈاکٹر سنجیب جین اجمیر کے جواح 2010 میں پی اچڈی کے لیے سوڈیا لینڈ گئی اس کے بعد 2016 میں اس کی سادھی جوالپور میں ہوئی چھوی کے پتی ڈاکٹر پرانتیز جین اب بھی امریکہ میں ڈاکٹر ہے اس کے بعد چھوی بھی وہیں سیٹل ہو گئی سوڈیا لینڈ میں پی اچڈی کرتے ہوئے اس نے لیب چینج کیا مانا جاتا ہے کہ دوسری لیب ملنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی محنت اور پڑھائی کو دیکھتے ہوئے دوسری اچھی مل گئی ویکسین کی جانوروں پر سفر ٹریال کے بعد اب منظر پر اس کا پریچھن کیا جا رہا ہے ٹلینکل ٹریال کے پہلے چرم میں ٹریپل نیگیٹیو بریسٹ کینسر سے پربھا بیت 18 سے 24 ورشتی محلاؤں میں دو سپٹار کی اندر سے تین ڈوز دی جائیں گی یہ ویکسین الفا لیکٹ لبیومن نامک بریسٹ کینسر پروٹین پر پراہار کرتی ہے ٹریپل نیگیٹیو بریسٹ کینسر کے 70% ماملوں میں یہ پروٹین بناتی ہے ٹی محلاؤں پر ویکسین کے سائٹ ایفیکٹ کے ساتھ دیکھے گی کہ کیا کینسر کے خلاف ان میں کوئی پردرودھک چھمتا بنی ہے ٹریپل نیگیٹیو بریسٹ کینسر کی آسنکہ بھارتی محلاؤں میں زیادہ ہے اس کے موقع وجہ جلوائیو جیوان سیلی موٹا پاک کپوسن اور جینٹک پریورتن ہے اس کے لئے ابھی تک کوئی کارگر علاج نہیں ہے چھبی کی ماں کا کہنا ہے بریسٹ کینسر تو کومن ہے لیکن جو ٹریپل نیگیٹیو بریسٹ کینسر ہے اس کے کیس بھارت میں بھی بہت ہے خبرتن کے رہنے کے لئے دیکھتے رہیے خبردانیوں